اشرفی سٹور ہے سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی سامان بیجتے ہیں مثلا یہ کوئی کپڑا بیجتے ہیں اس کی قیمت انہوں نے بزار سے دو سو روپے خریدی ہوتی ہے یہ مارکٹ میں ایک اسٹومر کو اس کے دو ہزار روپے بتاتے ہیں پھر بارگیننگ ہوتی ہے تو اس طریقے سے دو سو سو اوپر جتنے باتے ہو جاتی ہے اس کپڑے کو بیج دیتے ہیں تو کیا ان کا یہ اس طرح بیچنا درست ہے یعنی دو سو روپے کے مال پر اگر زیادہ آمدنی دو ہزار بتاتے ہیں تو بتانا جائز ہے غالبا یہ ان کا سوال ہے جو مجھے سمجھ میں آ پا رہا تھا تو مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اپنے سامان کا اگر کوئی شخص کتنے بھی ریٹ میں بتا کر بیچے گا جبکہ اس میں کوئی اور خلاف شرعہ مسئلہ نہ ہو کوئی اور چیز معنائش شرعہ نہ ہو تو پھر اس کو بیچنا ہے اس صورت میں جائز ہے مثلا یہ کہ اپنے دو سو روپے کا سامان خرید اور آپ اس سامان کو اپنی دوگان پر دو ہزار کا بیچتے ہیں اور اسی طرح مارکٹ کے اندر اور لوگ بھی اٹھارہ سو اکیس سو دو ہزار اسی رینج میں بیچتے ہیں تو پھر کوئی حرض والی بات نہیں ہے اپنے سامان کو ایک روپے کے سامان کو بھی اگر کوئی شخص پانچ سو روپے میں بیچنا چاہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی یہ کوئی قید نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے بلکہ دوکان والے سے کہتے ہیں کہ یہ تو حرام کا کھا رہا ہے مطلب اتنا مہنگا بتا رہا ہے تو وہاں دراصل مسئلہ یہ اٹکتا ہے کہ اس مارکٹ میں اس سامان کے اتنا پرائز ہوتا نہیں ہے کہ جتنا بعض دکان والے رکھ لیتے ہیں اور پھر گالیاں کھاتے ہیں بیٹھ کر مثلا یہ کہ کہیں پہ چالیس روپے کلو کی چینی ہے ابھی کوئی دکان والا اس کو بولے کہ یہ چینی میں ساڑھے تین سو روپے کلو دوں گا تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی سن کے اس کو چوک جائے گا کیونکہ عرف عام کے خلاف کام کر رہا ہے اور اس کا اس طرح کام کرنا بھی جائز نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ خود کو زلط پہ پیش کر رہا ہے اور لوگ اس کو اس وقت سے گالیاں بک رہے ہیں کہ چار سو روپے کی چیز کو ساڑھے تین سو روپے کلو میں بیچتا ہے لیکن اگر عرف عام میں چالیس اور پچاس کے بیچ میں ریٹ چلتا ہے اور آتی دس روپے کلو کی چینی ہے تو پھر یہ اسی مارکٹ کے حساب سے جہاں جس منڈی میں یہ بیٹھا ہے اس کے حساب سے ریٹ رکھ سکتا ہے کہ لوگ اس کو گالیاں نہ بکے اتنا ریٹ رکھ سکتا ہے تو اگر یہ دو سو روپے کی چیز آپ کی دکان میں دو ہزار روپے تک بک جاتی ہے یا اون لائن سٹور پہ اس طرح دو ہزار روپے تک کی رینج میں ہی بکتی ہے پھر آپ کا لینا جائز ہے بلکہ اگر کوئی ایک روپے کی چیز کو ایک کروڑ روپے کی بیچنا چاہے کہ بھئی یہ میرے ہاتھ میں یہ پین کا صرف کیپ ہے اور آپ اگر اس کو لیں گے تو یہ پانچ سو روپے کا ہے تو اگر کوئی اس میں سوداتے کر لے تو اس میں کوئی شرن حرض نہیں ہے اپنے سامان کو بندے کو دکھا کر اگر وہ دیکھ کے اس کو پسند آتا ہے اور وہ اس پر راضی تو لے سکتے ہیں اس میں گناہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ سامان اگر کسی نے مسئلہ نہ آپ نے جو دو سو روپے کا کپڑا خریدا اب کسٹومر آپ سے یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو پندرہ سو روپے کا دوں گا اور آپ بدلے میں یہ کہو کہ اتنے کا تو ہمیں بھی نہیں پڑا تو یہاں پہ یہ جھوٹی صورت ہو سکتی اور جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے ہے لہٰذا اس سے جو ہے وہ رسک کی برکت چلی جاتی ہے کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت ہے یعنی جھوٹ بول کر تجارت کرنے والے کہ مال تو بگ جاتا ہے لیکن اس کے اندر برکت مال میں نہیں رہتی تو بہت سارے دکانداروں گا یہ طریقے کار ہوتا ہے جو غلط ہوتا ہے کہ وہ سامان میں یہ کہتے ہیں کہ اتنے کا تو ہمیں بھی نہیں پڑا جبکہ اتنے کا ان کو پڑا ہوتا ہے سامان پیچھے سے تو اسی لیے یہ جھوٹ ہوتا ہے تو آپ ان کو یہ بتائیں نا کہ بازار سے ہمیں کتنے کا ملا کتنے کا اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کسٹمر کے سامنے بول دیجئے یہ سامان ہے ایک ہزار روپے کا ہے مجھے چاہے فری میں پڑا ہو یا ایک روپے کا اس سے مطلب نہیں ہے مجھے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے ہیں میں اس ایک ہزار روپے میں دوں گا اب بارگیننگ ہوتی ہے اور باتیں ہو جاتی ہے کہ نہیں جی آٹھ سو روپے کے ساتھ سو روپے آپ بیج دیتے ہیں آپ کی مرضی آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے دکان والے تھوڑا غلط بھی کرتے ہیں اگر وہ سچ بولتے ہیں کہ ہاں مجھے اتنے کا نہیں پڑا تو ٹھیک ہے مثلا یہ کہ آپ نے دوہزار کا سامان بتایا اور سامنے والے نے دوہزار کی قیمت سن کر اگر آپ نے اس نے صرف اس کی قیمت چار سو لگا دی اور آپ نے بولا کہ چار سو کو تو مجھے بھی نہیں پڑا اٹھارہ سو کو تو مجھے آیا ہے میں دوہزار کا بیجن ہوں تو پھر یہ جھوٹ کی صورت ہے اگر آپ اس میں جھوٹ نہیں بولتے کسٹومر کو بتاتے نہیں بھئی کتنے کا پڑا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے سامان دوہزار کا ہے ہاں یا نہ تو بیج دو تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے تینہزار کا بھی بیج سکتے اور دوست سو پر آپ کو کوئی منافع مل رہا ہے پانسوں میں بھی بیچنا چاہے رہو تو حرض والی اس میں بھی بات نہیں ہے جہاں حرض ہے وہ میں نے اس کو سمجھا دیا کہ جہاں ایسی مارکٹ میں آپ بیٹھے ہوگے جہاں اتنا پرائیز اس سامان کا ہوتے ہی نہیں ہے اس دور میں اور آپ نے اس کی قیمت اتنی رکھ رکھی ہے تو یہ صورتحال درست نہیں ہے جھوٹ میں شامل ہو جائے گی اور فتنے میں بھی شامل ہو جائے گی پتھر دے حسن لالے پورن بار بنایا